اسلام علیکم ورحمت وبرکاتہ پیارے دوستو آپ لوگ دولت پانا چاہتے ہوں گے نہ جانے کتنے لوگ ایسے ہیں جو برکت کے لیے کافی پریشان ہیں وہ لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے گھر اور کاروبار میں برکت نہیں ہے یا پھر بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن کے کام رکے ہوئے ہیں اور وہ کافی پریشان ہیں یعنی کہ کام بگڑتے جاتے ہیں صحیح کرنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن کام الٹا ہو جاتا ہے کام بن ہی نہیں پاتا ہے اور سب سے بڑی دکت جو آتی ہے وہ دولت کی آتی ہے ہر انسان امیر بننا چاہتا ہے دولت مند بننا چاہتا ہے تو اگر آپ لوگ اس طریقے کا کوئی بھی وظیفہ دیکھ رہے تو میں آپ لوگوں کو بتا دوں آج کی اس ویڈیو میں صرف پندرہ منٹ لگیں گے آپ لوگوں کو اس وظیفے کو کرنے میں جو اس ویڈیو میں میں آپ لوگوں کو بتانے والا ہوں پندرہ منٹ کے اندر اندر اگر یہ وظیفہ اثر نہ کرے تو آپ لوگ کومنٹ باکس میں جو چاہیں بول کر چلے جانا لیکن اگر یہ اثر کر جائے تو پلیز ایک لائک کر دینا اس ویڈیو کو میں آپ لوگوں کو پرسنلی بولنا ہوں یہ اللہ کے نام کا وظیفہ ہے کوئی زیادہ وقت نہیں لگے گا آپ لوگوں کو اس وظیفے کو کرنے میں اور انشاءاللہ تبارک وطالعہ اس وظیفے سے آپ کو کامیابی یقیناً ملے گی بس آپ لوگ اس کو طریقے کے ساتھ کر لینا جو طریقہ میں آپ لوگوں کو بتانے والا ہوں اگر آپ لوگوں نے اس طریقے کے ساتھ اس وظیفے کو کر لیا تو انشاءاللہ تبارک وطالعہ آپ لوگوں کا بیڑا پار ہو جائے گا طریقہ دھیان سے سمجھ لیجئے اس عمل کو کرنے کی تین شرطیں ہیں پہلی شرط آپ لوگ اس وظیفے کو یقین کے ساتھ کریں گے یعنی کہ اگر آپ کو اس پر یقین ہے تب ہی آپ لوگ اس وظیفے کو کریں دوسری شرط خاموشی کے ساتھ آپ لوگوں کو اس وظیفے کو کرنا ہے یعنی کہ وظیفہ کرتے وقت آپ لوگوں کو کسی سے بھی بات نہیں کرنی ہے چوتھی شرط آپ لوگوں کو اس وظیفے کو بہ وضو کرنا ہے یعنی کہ پہلے آپ وضو کریے اس کے بعد آپ لوگ اس وظیفے کو کر سکتے ہیں اتنا آپ لوگ سمجھ گئے اب آپ لوگ میری بات کو دھیان سے سمجھئے جس جگہ پر آپ لوگ بیٹھ کر اس عمل کو کریں وہ جگہ پاک اور صاف ہونی چاہیے یعنی کہ بہتر ہے آپ لوگ جا نماز پر بیٹھ کر اس وضیفے کو کریں اگر جا نماز نہیں ہے تو کوئی جگہ ایسی دیکھ لیں جہاں پر آپ لوگ بیٹھ جائیں اور آپ کو لگے کہ یہ جگہ پاک ہے صاف ہے یہاں پر بیٹھ کر آپ لوگ اللہ کا ورد کر سکتے ہیں اگر ایسی کوئی جگہ ہے تو آپ لوگ وہاں پر بیٹھ جائیے اور سب سے پہلے تین بار شروع میں درود پاک پڑھئے درود پاک جو آپ کے یاد ہو آپ پڑھ سکتے ہیں بیسے آپ درود ابراہیمی بھی پڑھ سکتے ہیں اگر درود ابراہیمی یاد نہیں ہے تو خالی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یہ بھی تین مرتبہ پڑھ سکتے ہیں یہ بھی ایک درود پاک ہے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تو آپ لوگ تین مرتبہ درود پاک پڑھ لیجئے اس کے بعد یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا پاک نام یا غنیوں دیان سے آپ لوگ دیکھ لیجئے اگر ہندی میں سمجھ میں نہیں آیا تو میں انگلیش میں لکھ دے رہا ہوں یہ غنیوں یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا پاک نام آپ لوگوں کو تین تیس مرتبہ یعنی کہ تھرٹی تھری ٹائم پڑھنا ہے اور پھر تین بار آپ لوگوں کو آخر میں درود پاک پڑھنا ہے وہی درود پاک جو آپ لوگوں نے شروع میں پڑھاتا یعنی اگر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تین مرتبہ شروع میں پڑھائے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پڑھ لینا اگر درودِ ابراہیمی تین مرتبہ شروع میں پڑھائے تو درودِ ابراہیمی لاست میں بھی تین مرتبہ پڑھ لینا اور اس کے درمیان میں یا غنیوں یا غنیوں کا ورد کر لینا تیس مرتبہ آپ لوگ اس وضیفے کو عشاء کی نماز کے بعد بھی کر سکتے ہیں یا پھر آپ لوگ اس وضیفے کو حسر کی نماز کے بعد بھی کر سکتے ہیں یہ دو وقت ہیں ان دونوں میں سے جو بھی وقت آپ لوگوں کو لگے کہ آپ لوگ فری رہتے ہیں اگر آپ چاہیں تو عشاء کے بات کر لیں نہیں تو آپ لوگ عصر کے بات کر لیں اس وظیفے کی مدد گیارہ دن ہے گیارہ دن تک آپ لوگ لگاتار اس وظیفے کو کریں گی اگر آپ پہلے دن عشاء کے بات کر رہے ہیں تو باقی کے دنوں میں بھی عشاء کے بات کریں اگر آپ پہلے دن عصر کے بات کر رہے ہیں تو باقی کے دنوں میں بھی عصر کے بات کریں اسی طریقے سے گیارہ دن لگاتار اس وظیفے کو کریں جب آپ کا یہ وظیفہ مکمل ہو جائے اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے برکت کے لیے دعا مانگیں یعنی کہ اے اللہ ہمارے کاروبار میں برکت عطا فرما اے اللہ ہمارے گھر میں برکت عطا فرما اس طریقے سے اللہ سے دعا مانگیں انشاءاللہ تعالیٰ اس وظیفے کی برکت سے آپ لوگوں کی دعا رد نہیں جائے گی آپ لوگوں کے گھر میں یقیناً دولت آئے گی آپ لوگوں کے بگڑے کام بن جائیں گے آپ لوگوں کے گھر میں برکت بھی ہوگی اس طریقے سے اگر آپ لوگوں نے اس وظیفے کو کر لیا تو اب اگر آپ لوگوں کا کوئی کام رکا ہوا ہے آپ لوگ پریشان رہتے ہیں بگڑے کام کو بنانا چاہتے ہیں تو آپ لوگ اس کے لیے بھی اس وظیفے کو کرنے کے بعد اللہ سے دعا مانگ سکتے ہیں انشاءاللہ آپ لوگوں کا کام ہو جائے گا تو آپ لوگ میرے کہنے سے ایک بار اس وظیفے کو ضرور کر کے دیکھیں میں نے پورا طریقہ آپ لوگوں کو سمجھا دیا امید ہے آپ لوگوں کے سمجھ میں آ گیا ہوگا پیارے دوستو اس ویڈیو کو لائک ضرور کرنا بس مجھے اس ویڈیو پر لائک چاہیے امید ہے آپ لوگ دس ہزار لائک کمپلیٹ کر دیں گے اور ہمارا حوصلہ بڑھائیں گے آپ کے پاس ایک کیا جائے گا ایک لائک ہی تو کرنا ہے تو کر دیجئے اور پیارے دوستو ابھی آپ لوگ کہیں جائیے مت ہم نے آپ لوگوں کی سکرین پر دو ایسی ویڈیو لگا دی ہیں جو آپ لوگوں کے بہت کام آنے والی ہیں آپ لوگ ان دونوں ویڈیوز کو ضرور دیکھیں اور یہ جو اوپر چراغے گوسیا کا ویڈیو آ رہا ہے یہ ویڈیو آپ لوگوں کے بہت کام آنے والا ہے تو آپ لوگ اس اوپر والے ویڈیو پر ابھی کلک کریں اس ویڈیو کو دیکھیں سمجھیں اور اس ویڈیو میں جو سامان بتایا گیا اس کو آج ہی اپنے گھر پر مگائیں